سو داود دوں گا پادی آرتا صاحب کو سامنے آئیں گے اور خدا ان کے کلام کو ہم سبوں تک پہنچائیں گے شکریہ پادی صاحب خدا ان یسیمسی کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو خدا ان کا شکر ہو آج کی اس وقت کے لیے جو خدا ان نے ہمیں بخشا کہ ہم اس کے قبعوں میں رہ کر اس وقت کو گزار سکیں اور ہمارا موضوع ہے خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسیح یسو نے اپنے شاگردوں پر جیوٹنے کے بعد اپنے آپ کو ظہر کیا اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شاگرد مسیح یسو کے ساتھ ملے اور مسیح یسو نے اپنی قدرت کو اپنے جلال کو ان پر ظہر کیا اس وقت میں ہم خدا ان کے پاکلام میں سے مقدس لوکہ کی معافت لکھی گئی انجیل اس کا چوبیس وعباب اور اس کی تیرہویں آیت سے لے کر اس کی بتیسویں آیت کے آخر تک قدام کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس لوکہ کی معافت لکھی گئی انجیل اس کا چوبیس وعباب تیرہویں آیت سے لے کر بتیسویں آیت کے آخر تک قدام کے کلام میں سے پڑھیں گے صفحہ نمبر اسی پر یہ آیات موجود ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماوس ہے وہ یرشلم سے قریبا سات میل کے فاصلہ پر ہے اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے جب وہ بات چیت اور پوچھ پانچ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسو آپ نزیق آ کر ان کے ساتھ ہو لیا لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ گمگین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کے لئے پاس تھا جواب اس سے کہا کیا تو یرشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یسو ناصلی کا ماجرہ جو خدا اور ساری امت کے نزیق کلام کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور صدار کہنو اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوب کیا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا جو صویرہی قبر پر گئی تھی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا اس نے ان سے کہا آئے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے معنی میں سست اعتقادو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنی جرال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نمشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق ملکی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دی اتنے میں وہ اس گوہ کے نزی پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکہ دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتے کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دن جوش سے نہ بھر گئے تھے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہہرے آمین میرے عزیزو خدا ان کے پاکلام میں سے اس وقت میں ہم جس موضوع کو سکھنے والے ہیں وہ موضوع ہے کہ یسو مسیح ہماری آنکھیں کھولتا ہے ابھی ہم گیت گا رہے تھے کہ اندھی آنکھیں دیکھیں گے یہ وہ مہجزات ہیں جو مسیح یسو نے اپنی زندگی میں اس روی زمین پر اہتوے کیے وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ جنم کا اندہ وہ محصول لینے والا اور وہ راستے میں کھڑا ہوا شخص جو کہ مسیح یسو سے رحم کی دخواست کرتا ہے کہ آئے ابن دعود یسو ناثری مجھ پر رحم کر مسیح یسو نے اس کی آنکھیں کھولیں لیکن اس حوالہ کے اندر ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ جب وہ آدمی جو اماوس کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تھوڑے فاصلے پر تھا تو کلام نے کہا جب یسو باتیں کرتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا تو ان کی آنکھیں بند کر دی گئی اس کی وجہ کیا ہے آج کی اس عبادت میں اور آج کی اس وقت میں ہم اس بات پر گوھر کریں گے مسیح یسو ہماری آنکھیں کھولتا ہے مقدس لکہ کی انجیل میں ہمیں اس واقعہ کے متعلق تذکرہ اور ذکر ملتا ہے اور باقی تین اناجیل جو ہیں وہ اس واقعے کو بیان نہیں کرتی مقدس لکہ اپنے پیشے کے لحاظ سے ایک طبیب تھے اور ایک طبیب ہونے کے ناتے سے اس نے ہر وہ گہرائی کی بات جو کہ وہ سمجھتا تھا کہ خدا رنکدس کی ہدایت سے تحریر کرنا مناسب ہے اور خدا رنکدس کی ہدایت سے وہ تحریر کر رہا تھا اور اس نے ان باتوں کے تحریر کیا اس حوالہ میں اور اس واقعہ میں بھی ہمیں لکہ طبیب کی ذہن کا اندازہ ملتا ہے کہ کس طرح گہرائی کے ساتھ اس نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ دو لوگ سفر کر رہے ہیں اور مسیح اسو ان کے ساتھ ہو لیا ہے اور کلامی مقدس میں نے کہا ہے کہ جب وہ بات چید کر رہے تھے مسیح اسو ان کے ساتھ ہوا لیکن ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تھی جب ہم اس کے اصل مطن میں یا اصل زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اصل مطن کے مطابق کہ ان کو اندہ کر دیا گیا یا ان کی آنکھیں بند ہو گئی وہ سفر بھی کر رہے ہیں غور کیجئے گا وہ چل بھی رہے ہیں سفر بھی کر رہے ہیں راستہ میں بھی ہیں لیکن وہ یسو مسیح کو پہچان نہیں پا رہے اور ان کی آنکھیں اس طرح بند ہو گئی کہ یسو مسیح کو جس کی باتیں اور جس کے واقعات واقعات وہ بیان کر رہے ہیں وہ یسو مسیح کو پہچان نہیں پا رہے بلکل اندہ نہیں کر دیا گیا بلکہ جو سمجھ جو یسو مسیح کو سمجھنے کی قوت ہے وہ اس وقت ان کی کام نہیں کر رہی کیونکہ یسو مسیح ان کے ساتھ سفر کر رہے اور وہ یسو مسیح کو سمجھ نہیں پا رہے جب ہم پندرمی آیت قرآن کے پاکران میں پڑھتے ہیں تو قرآن کے قرآن میں لکھا ہے جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسو وقت یسو آپ نزیق آ کر ان کے ساتھ ہو لیا سب سے پہلی بات جب ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ یسو مسیح ہمیں خود دھونڈتا ہے ایسا نہیں ہوا کہ وہ یسو کو دھونڈتے دھونڈتے اماوس کی طرف جا رہے ہیں یہاں یروشلم کی گلیوں میں یسو مسیح کو جی اٹھنے کے بعد دھونڈ رہے ہیں بلکہ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ جب وہ بات چیت کر رہے اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسو آپ نزیق آ کر ان کے ساتھ ہو لیا اگر ہم یسو کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہمیں قبروں پر ہمیں مزاروں پر ہمیں بڑی بڑی امارتوں میں ان بڑے خوبصورت گرجہ گروں میں جن میں جا کر شاید ہمیں روحانیت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمیں وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ جب ہم یسو کو یاد کرتے ہیں جب ہم اس کا اپنا نجاد نہ قبول کرتے ہیں اور جب ہم اس کی واقفیت رکھتے ہیں تو وہ خود آ کر ہمارے ساتھ ہو لیتا ہے شاید اس کو جانتے تھے یسو کو جانتے تھے کلام علی کا ہے کہ وہ یسو مسیح کی زندگی سے اور اس کی زندگی کے واقعات سے واقع تھے لیکن وہ یسو مسیح کو پہچان نہ سکے مسیح یسو نے خود کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجاد دنے آیا ہوئے جو کھوئے ہوئے ہیں یہ شاید یسو کے واقعات سے واقع تھے یہ شاید اس بات کو جانتے تھے کہ مسیح یسو کو سلید دیا گیا وہ کام میں اور کلام میں بڑا قدرت والا نبی تھا لیکن وہ یسو مسیح کو پہچان کیوں نہ سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح وہ یسو مسیح کو سمجھ رہے تھے مسیح یسو ان کے توقعات پر پورا نہیں اتر سکا پندری آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قدامد کی کلام میں لکھا ہے کہ یسو آ کر آپ ان کے ساتھ ہو لیا آج کے دور میں جب ہم کلام سنتے ہیں یا قدامد کے خادم کلام سکھاتے ہیں تو اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہم قدامد کے گھر میں آئیں ہم دعا کریں جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے جو کوئی اس کے دروازے کو اگر کٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے لیکن یہاں پر حالات مختلف ہیں یسو مسی نے خود انہیں ڈھونڈ لیا اور وہ ان کی گفتگو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا میرے جیزو جب ہم اکثر رکھا آپ کیا ہوتا ہے کہ ہم ابلیس پر ابلیس کے موضوع پر اس کی شکست پر گفتگو کرنا بڑا پسند کرتے ہیں چھوٹے بچے یہاں تاکہ بڑے بھی کس طرح موجزات ہوئے کس طرح ابلیس کو شکست ہوئی ابلیس کو ہم شاید کوئی آسان سی شخصیت سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم دعا کریں گے اور ابھی وہ چلا جائے گا بے شک ایمان میں رہتے ہوئے ہمیں یہی خیال کرنا چاہیے اور ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جب ہم ابلیس کو یاد کرتے ہیں جب ہم ابلیس کا نام لیتے ہیں ہم اس کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو ابلیس درمیان میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے وہ ایسے لوگوں کی تلاش کہتا رہتا ہے جو اس کی جستجو کرتے ہیں لیکن جب ہم خداون کو یاد کرتے ہیں تو خداون کو یاد کرنے کے لیے ہمارا ایمان ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بہت سارے غیر اقوام کی لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غیر اقوام کی زندگیوں کی گوائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم خدا کو جانتے نہیں تھے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں تھی جب ہم نے خداون کو جاننا شروع کیا جب ہم نے اس کو اپنا شخصی رجعہ دینا قبول کیا تو خداون نے ہمیں بڑے بڑے پریشانیوں سے بچایا خداون نے ہمیں بڑے بڑے بہرانوں میں سے نکالا کیوں ایسا ہوا کیونکہ جب ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہمیں اسے کہنا نہیں پڑتا بلکہ وہ خود ہمارے ساتھ ہو لیتا ہے خداون اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی یا وہ خداون یسو مسیح کو پہچان نہ سکے اس کی وجہ کیا ہے خداون یسو مسیح یہ چاہتا تھا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ بڑے جب بھی ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں مسیح سنی موجات کی یہ اکثر جو موجات مسیح سنی کی مسیح سنی منع کیا کہ جا کر کسی کو نہ بتانا کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہ بتانا کیونکہ مسیح سن بطور کوئی موجزات کرنے والا مشہور ہونا نہیں چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے جانیں کہ وہ نجات دینے والا ہے وہ مخلصی دینے والا ہے لیکن اس واقعے میں وہ مسیح سن کو کیوں نہ پہچان سکے خدا کی طرف سے ان کی آنکھیں کیوں بند کی گئیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی تاکہ مسیح یسو ان کے ایمان کو بڑھائے میرے جیزو اکثر ہماری زندگیوں میں ہم خداون کے ساتھ چل رہے ہوتے ہم خداون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں ہماری دعاؤں کا جواب آنے میں دیر ہوتی ہے خداون یہ چاہتا ہے تاکہ دیر ہو جائے تاکہ ان کے ایمان جس کو ہم دیر سمجھتے ہیں خداون کہتا ہے کہ وہ دیر نہیں خداون اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ وہ تمہارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے تحمل خداون کر کے ٹھہرا رہتا ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکے ستنی آیت خداون کے باقی کلامی سے پڑھیں گے بیسویں آیت تک خداون کے کلام میں لکھا ہے اس نے ان سے یہ کہا اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ غمغین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کے لئے پاس ساتھ جواب میں اس سے کہا کیا تو یرشلی میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یسو ناصری کا ماجرہ جو خدا اور ساری عمد کے نزی کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور صدار کہا ہوں اور ہمارے ہاتھ پہ نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اس سے مسلوب کیا میرے عزیزو جب واقعات جب ہماری زندگی کے اندر جو واقعات روپذیر ہوتے ہیں وہ ہماری توقعات سے ہٹ کر ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ راہ میں چلنے والے شخص مسیح یسو جی اٹھنے کے بعد ان پر ظاہر ہوئے ہیں مسیح یسو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں لیکن کیونکہ واقعات ان کی توقعات سے بڑھ کر ہوئے ہیں کیونکہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا تو یہ پریشان ہو گئے ہیں تو جو ان کی پریشانی ہے کلام انکدس میں ملتی ہے وہ لکھا ہے کہ یسو ناصری کا ماجرہ وہ بڑا کام اور کلام میں بڑا نبی تھا صدار کہانوں نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور اسے مسلوب کروا دیا یہ ان کے نزیق ایسے واقعات ہیں جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ یسو جو مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ یسو جو لنگڑوں کو چلتا کر دیتا ہے یہ یسو جو تھوڑے میں زیادہ برکہ دے دیتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ مر جائے کیونکہ انہوں نے یسو نسی کو اپنے خیالات میں ڈھال لیا تھا کہ یسو مر نہیں سکتا یہ تو دوسروں کو زندگی بخشنی والا ہے یہ کیسے مر سکتا ہے اور آج کے ایمانداروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ توقعات جو ہم اپنی توقعات بنا کر خدا کے کلام کی مطابق نہیں بلکہ اپنے خیالات بنا کر ہم خدا کو بتانے کی اور سمجھانے کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ایسے سوچ لیا ہے تو بلکل ایسے ہی ہو جب وہ پورا نہیں ہوتا تو اس وقت میں بھی اکثر لوگ ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں قرآن کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے کہا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ تین دن ہو گئے ہمیں تو یہ خیال تھا کہ اسرائیل کو مخلصی اسرائیل کو نجات دوسری قوموں سے دوسرے بادشاہوں سے یہی دے گا لیکن وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر سکا میرے عزیزو خدا کا ہمیشہ ایک منصوبہ ہوتا ہے اور جب ہم اس منصوبہ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت باتیں ہماری توقعات سے پر پوری نہیں اترتی جب ہم خدا کے منصوبہ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ایوب نبی کے واقعہ میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایوب کے لیے خدا کا ایک منصوبہ تھا خدا نے اس کو برکت دی خدا اس پر دروسہ کرتا خدا ان کے ساتھ چلنے والا وہ شخص تھا راستواز تھا پوری روئے زمین پر اس وقت جو کلام میں ملتا ہے کہ اس جیسے ایسا کی راستواز ہے ہی نہیں تھا اس کا اس کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ تھا اور وہ منصوبے میں ابلیس بھی شامل ہو گیا اس نے اس کو ازمانہ شروع کر دیا خدا ان نے بھی کہا کہ وہ میری تکفیر نہیں کرے گا وہ میرے ساتھ چلتا رہے گا اور ایوب نے بھی اس منصوبہ سے باہر جانے کی کوشش نہیں کی اس کی بیوی نے بھی کہا کہ خدا ان پر لانت کر اور مرجع اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ خدا ان کے منصوبہ میں قائم رہا اور جب وہ خدا ان کے منصوبہ میں قائم رہا تو کلام مقدس میں نے کہا ایوب نمی کی کتاب کہ آخری باپ کے اندر میں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اس سے جو برکت دی وہ پہلے سے بھی زیادہ برکت تھی کیونکہ اس نے خدا کے منصوبہ سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی اس واقعہ کے اندر یہ دو مسافر جو جا رہے ہیں ان کا منصوبہ یا ان کی سوچ ہے تھی کہ جو کچھ ہم سوچ رہے تھے اس کے مطابق نہیں ہوا اور جب اس کے مطابق نہیں ہوا تو یہ یورشلم سے دوسری طرف سفر کر رہے ہیں یسو مسیح لوگوں پر ظاہر ہو رہا ہے اسی علاقہ میں اور اسی جگہ پر لیکن یہ اس جگہ کو چھوڑ کر باتیں یسو کی ہی کر رہے ہیں لیکن دوسری جگہ پر جا رہے ہیں اسی طرح اکثر ہوتے ہم خدا ان کے ساتھ ہی ہیں کلام کو ہم بہتر انداز میں جانتے ہیں خدا ان کے کلام کے بھیدوں کو جانتے ہیں موجزات سے بھی واقف ہوتے ہیں لیکن ہم خدا کو چھوڑ کر خدا کے گھر کو چھوڑ کر دوسری راہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور راستہ میں گلے شکوے کرتے جاتے ہیں اور بولتے ہوئے جاتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہم ایمان میں کیا ہوتے ہیں جی کمزور ہوتے ہیں کیا لکھا ہے تیسوی آیت پر قرآن کے کلام میں اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں اس سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا ایمان کی کمزوری ایمان کمزور ہے ایمان لفظ جب انہوں دیکھتے ہیں تو یعقوب کی خاتمی خدا ان کا مندہ مقدس یعقوب یہ بیان کرتا ہے ایک ایمان اندیکھی چیزوں کا نام ہے یہ یسو پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان کمزور ہے اور کہتے ہیں عورتوں کو بھی فرشتہ نے کہا ہے کچھ شاگردوں کو بھی خبر خالی ملی ہے لیکن ہمیں یسو مسی نظر نہیں آیا ایمان کی کمزوری میرے عزیزو یہ بڑے سے بڑے لوگ جو قدام میں ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے پتلس مسی یسو کے ساتھ ساڑھے تین برس رہا اور ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم نے قدام کے کلام میں سے قدام کے خادم سے اس سے پہلے والے حصہ میں کلام میں سے سیکھا کہ مسی یسو نے اس سے کہا تھا کہ جانا اور بھائیوں کو مضبوط کرنا تیرا یہ کام ہوگا تجھے سارے کام بتا دیئے گئے اس سے تیرے کیا کام ہے تجھے کیا خدمت سر انجام دینی ہوگی لیکن اس کا ایمان کمزور ہو گیا بجائے اس کے کہ وہ جا کر مضبوط کرتا بھائیوں کو قبر پر بھی گیا عورتوں نے بھی بتایا لیکن کلام میں کیا لکھا کہ وہ دوبارہ پھر جھیل پر چلا گیا اس کو ماہی گیر بننے کیلئے کہا گیا اور اس کو آدم گیر بننے کیلئے کہا گیا اور پھر ماہی گیری کی طرف چلا گیا کیونکہ کیونکہ اس میں ایمان کی کمزوری آگئی جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم اس بات کو جاننا ہے میرے جیزو کہ یہ ایمان کی کمزوری ابلیس ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک ایماندار کو اس کے ایمان میں کمزور کر کے ہی میں خدا سے اور اس کے نجات دیندہ سے دور کر سکتا ہوں یہ لوگ بھی جب سفر کر رہے ہیں یہ سارے واقعات سے واقف ہیں یہ ساری چیزوں سے واقف ہیں لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا اور قرآن میں نے کہا ہے کہ یسو مسیح نے پھر ان سے بات کی پچیس ویہات میں نے کہا ہے اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے معنی میں سست اعتقادو یعنی ایمان تو رکھتے ہیں آہستہ آہستہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے سست اعتقاد ایمان تو رکھتے ہیں لیکن سستی ہے ایمان میں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں خدا ہم کے گھر میں تو آتے ہیں پیغام تو سن لیتے ہیں ایک پیغام سنا دوسرا پیغام سنا آہستہ آہستہ صدیاں گزر گئی سال گزر گئی کلیسیہ کا حال وہی ہے کیوں کیونکہ مسیح یسو نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ سست اعتقاد ہیں آہستہ آہستہ ایمان لانے والے ہیں اور ستائیس ویہات میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پھر موسیٰ سے سب نبیوں موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کی ہاتھ میں لکی تھی وہ ان کو سمجھا دیں اور کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے ان کی آنکھیں کھولیں مسیح یسو نے کیا کیا جی ان کی آنکھیں کھولیں یہاں پر کوئی حوالہ نہیں لکھا کہ مسیح یسو نے کیا بتایا انہیں لیکن ان کے ایمان کو بنانے کے لئے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے موسیٰ سے اور جتنی باتیں شریعت میں مسیح یسو کے بارے میں لکھی تھی مسیح یسو نے انہیں بتائیں میرے خیال سے پدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب پندریویں آیت میں نے بتائی ہوگی کہ میں وہی ہوں وہی شخص جس کے لئے لکھا ہے کہ وہ ابلیس کے سام کے سر کو کچھ لے گا یہ شریعت میں یہ پرانے آیت ناما میں یہ بات لکھی ہے اور مسیح یسو نے شاید انہیں قواری مریم سے پدائش کا ذکر بھی بتایا ہو کہ یہ بھی بات ہے تم اس بات سے واقع نہیں اس کے لئے تو کہا یہ گیا تھا مسیح یسو نے انہیں شریعت میں سے موسیٰ کی شریعت میں سے نبیوں کی یہ سایہ کی کتاب میں سے یہ سایہ کے صحیفہ میں سنے بتایا ہوگا کہ کیا لکھا ہے کہ جیسے بھیڑ اپنے بال کو تنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے وہ بھی خاموش رہا مسیح یسو نے ساری باتیں انہیں جب کھول کر بتائیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے مسیح یسو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں آگے لے کر چلے لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ شام ہوا چاہتی تھی اور دن ڈھل چکا تھا اتنی لمبی طویل ان کی گفتگو رہی کہ دن ڈھل چکا ہے اور شام ہوا چاہتی ہے میرے جیسے بہت سارے ایمانداروں کو مسیح میں رہتے ہوئے مسیحت میں رہتے ہوئے بڑے سال گزر گئے ہیں لیکن پھر دوبانہ سے انہیں ابتدائی باتیں جب بھی وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں انہیں سکھانی پڑتی ہیں کیوں کیونکہ وہ سست اعتقاد ہیں میرے عزیزو آج بہت سارے ایماندار لوگ کہتے ہیں بڑی روشنی آگئی ٹی وی آگیا ہے انٹرنیٹ آگیا بڑی روشنی آگئی میں نے اپنی زندگی میں خدمت کے عرصہ میں جو بات محسوس کی روشنی تو نہیں آئی بلکہ لوگ اور زیادہ اندھیری کی طرف چلے گئے ہیں وہ لوگ جو پہلے عبادتوں میں آ کر کلام کو سنا کرتے تھے اب وہ عبادتوں میں نہیں آتے وہ گھر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں وہ لوگ ترہ ترہ کیونکہ انہیں اپنے استاد گھڑ لی ہیں کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑا سست ہے ایمان لانے میں بڑا سست ہیں کبھی کسی استاد کے پاس سلے جاتے ہیں کبھی کسی کی باتیں سن کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح یسو نے ساری باتیں انہیں شروع سے سکھائیں آج بھی ایمانداروں کے لیے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہو گیا ہے کہ ابتدائی باتیں شروع سے انہیں دوبارہ سے بتانا شروع کیا جائے تاکہ یہ باتیں ان پر کھل جائیں جن زندگیوں نے مسیح یسو کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا مسیح یسو نے ان کی آنکھیں کھولی مسیح یسو نے اپنا آپ زہر کیا اور وہ لوگ یسو پر ایمان لے کر آئے جب ہم یونہ کی انجیل اور اس کا پہلا باپ اور اس کی پنتالیس وعیت خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں میں ساتھ برائے مربانی سوالہ کو ضرور دیکھئے گا یونہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی پنتالیس وعیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پنتالیس وعیت یونہ کی انجیل پہلا باپ فلپس نے نتلین سے مل کر اس سے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے ترہیت میں اور نبیوں سے کیا وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے مسیح یسو نے فلپس کی آنکھوں کو کھولا اور آج بھی وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کو کھول سکتا ہے وہ اندھی آنکھیں وہ موجزات تو کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں وہ جو اس کو شاید ایک شفا والا یسو بنا چکے ہیں وہ جو شاید اس کے سامنے ہر وقت درخواستے رکھتے رہتے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر انہیں روحانی ترقی اور برکت دینا چاہتا ہے یسو مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا خدا ان کے قرام لکھا ہے کہ جب دن ڈھل گیا اور وہ روٹی کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو خدا ان کے قرام لکھا ہے اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکھیں کھل گئے انہوں نے اس کو پہچان لیا اور ان کی مجھے سے غائب ہو گیا یسو مسیح کب ان پر ظاہر ہوا جب وہ اس کی رفاقت میں آئے خدا ان کے قرام میں کیا لکھا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں جو کوئی دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا رفاقت رفاقت بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم خدا ان کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے رفاقت صرف یہ نہیں کہ صبح اٹھ کر دعا کر لینا رفاقت صرف یہ نہیں کہ رات کو سونے سے پہلے چار لفظ میں شکر گزاری کر کے سو جانا بلکہ رفاقت یہ ہے کہ کلام مقدس کو پڑھنا اس کے کلام کے بھیدوں کو سمجھنا اور ان کے بارے میں سیکھنا صرف اتوار والے دن آ جانا عبادت میں اکٹے ہو جانا یہ رفاقت نہیں رفاقت یہ ہے کہ ہر وقت ہمارا دھیان خدا ان کی طرف اور خدا ان کے کلام کی طرف رہے یسو مسیح نے کب ان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور کلام لکھا ہے کہ جب اس نے روٹی لے کر برکہ دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا تو تب انہوں نے جانا کہ یہ تو یسو مسیح ہے جو ہمارے ساتھ ہے رفاقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے چرچ میں آکر بھی بہت سارے لوگ بیٹھے تو چرچ میں ہوتے ہیں لیکن ان کی رفاقت ان کی سوچیں اور ان کا ذہن کسی اور جگہ پر ہوتا ہے اگر رفاقت خداون کے ساتھ نہیں ہوگی خداون کے ساتھ بیٹھ کر بھی ہم اس کو پہچان نہیں سکیں گے تب تک ہماری زندگی میں برکت نہیں آئے گی یسو مسیح نے اپنے آپ کو ان پر تب ظاہر کیا جب وہ اس کے ساتھ رفاقت میں بیٹھے پہلے تو وہ باتیں کر رہے تھے یسو مسیح جواب دے رہا تھا پھر یسو مسیح باتیں کرنا شروع ہو گیا انہوں نے بھی ہاں میں ہاں میرائی ہوگی یہ رفاقت نہیں تھی رفاقت تب ہوتی ہے جب ہم بیٹھ جاتے ہیں مسیح یسو نے اپنے جی اٹھنے کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں کھولی جن کی آنکھیں یسو کی مسلوبیت کو دیکھ کر یسو کے دکھوں کو دیکھ کر بند ہو گئی تھی گزشتہ دنوں میں میں نے ایک جگہ پر کلام سنا کوئی شخص کلام سنا رہے تھے تو انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے تھے کہ یسو مسیح نے بڑے دکھ اٹھائے ہمیں تو ان دکھوں کے لیے رونا چاہیے رونا چاہیے ہم کیوں اپنی آنکھوں کو اس کے دکھوں کی طرف مائل کر کے سلیب کو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پریچ کرتے اور بتاتے ہیں کہ بس جی یسو مسیح کے دکھوں کو دیکھیں مبارک جمعہ والے دن ہمیں رونا چاہیے رو کر واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور عید والے دن خوشی کرتے ہیں اور اس کے بعد کون یسو مسیح کیا اس کا کفارہ ہم اس بات سے نواکت ہو جاتے ہیں جب ہم ایمان رکھیں گے تو ہم ہر روز اپنی زندگی پر گوھر کریں گے ہمیں ہر روز اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی ان لوگوں کا جو یروشلم سے اماوس کی جانب سفر کر رہے تھے ان کا بھی یہی حال تھا رو بھی رہے تھے پریشان بھی تھے لیکن یسو کی اصلیت سے واقف نہیں تھے یسو نے بتایا کہ دیکھو میں زندہ ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں میں رفاقت رکھنا چاہتا ہوں یہ سمسی آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنے گھر پر بلائیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسے صدر مشینی بخشیں تب بھی ہماری زندگی میں اس کی برکت ہوگی تب بھی ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں گے رٹ لیں جتنا جتنا اس کو رٹنا ہے کبھی بھی آپ قدام یہ سمسی کو سمجھ نہیں پائیں گے کبھی بھی اس کے کفارہ سے واقف نہیں ہو پائیں گے چوبیسو گھنٹے گھر پر ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ سے متعلقہ کوئی بھی چیز آپ لگا کر سنتے رہیں لوگ کہتے ہیں ہر وقت بڑا اچھا محال بنا رہتا ہے جب تک آپ ایمان نہیں رکھیں گے تب تک یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جب رفاقت ہوگی تب ہی یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی میرے عزیزو آج ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کلام تو ہم نے بڑا سنا بڑی عبادات میں جاتے ہیں جہاں پر بھی سنتے ہیں وہاں پر ہی چلے جاتے ہیں کیا ہم نے اپنی زندگی میں خدا مند یسو مسیح کی حضوری کا تجربہ کیا کیا ہم نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے کیا ایک ایسے مسیح کا تعلق تو نہیں جو مبارک جنہ والے دن تو بڑا افسردہ ہے لیکن باقی دنوں میں اسے یسو کے کفارے کا احساس ہی نہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اس کی حضوری کا تجربہ حاصل کریں گے تو تب وہ ہماری بند آنکھوں کو کھولے گا وہ پردہ جو ہماری آنکھوں پر پڑ چکا ہے وہ تب کھولے گا جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے اور اس کی حضوری کا تجربہ حاصل کریں گے آج ہم یسو مسیح کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے دکھوں کو یاد کر کے دوسری راہ کی طرف چل پڑتے ہیں اس کے دکھوں کو یاد کر کے بھول جاتے ہیں ان اماوس کی جانب سفر کرنے والے مسافروں کی طرح یا ہم اس کے ساتھ رفاقت بھی رکھتے ہیں جو کوئی رفاقت رکھے گا یسو مسیح اپنا آپ اس پر اظہار کرے گا پھر زندگی میں برکت بھی ہوگی شفاہ بھی ہوگی اور بحالی بھی ہوگی اور پھر کوئی بھی پریشانی زندگی میں نہیں آئے گی آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے اور ہم یہ تفق بخشے کہ صرف اس کی باتوں کو جاننے والے نہ ہوں بلکہ اس کی رفاقت میں رہنے والے بھی ہوں اور اس کی حضوری کا تجربہ اپنی زندگی میں اثر کریں تاکہ ہماری زندگی میں خداوند کی برکت ہو خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین